مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہیں دونوں ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے لیکن اس تعلق کے بارے میں ہمیشہ ہمارے معاشرے میں دو روئے رہے ہیں ایک یہ کہ تعلق اچھا نہیں ہے دونوں کا بہام تعلق عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے اور یہ تعلق نہ قائم کرنا اور عورتوں سے دور رہنا عبادت ہے جیسے کہ کچھ مذاہب میں ہیں ان کے لئے دنیا میں ہی عورتوں سے مو موڑ لینا اور ان کو ومن سمجھنا یا ان کو مرد کے لئے مصیبت سمجھنا ایک عبادت ہے لیکن یہ مسلمانوں میں عبادت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو دنیا کی بہترین چیز قرار دیا ہے اور یہ حدیث میں آتا ہے دنیا کی دو چیزیں مجھے بہت مرغوب ہیں یعنی مجھے بہت پسند ہیں ایک خوشبو اور ایک عورتیں عورتوں کو حقیر اور کم تر نہیں مانا گیا جیسے بعض مذاہب میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو ایک نفس سے پیدا کیا یعنی دونوں ایک اصل سے پیدا کیا دونوں کو انسانیت کا مرتبہ دیا گیا عورت سے تعلق مرد کی نہ کمزوری ہے اور نہ اس میں کوئی برائی ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین نعمت اچھی بیوی کو قرار دیا ہے ایک انسان کی خوش قسمتی کی ضروری ہے کہ اگر اس کی بیوی نیک ہے اور نیک بیوی ہی اس کی خوش قسمتی ہے اور ایک نعمت ہے